پرائیم میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سی نرہ نمہ اور بفاقیب وزیر دفاع حاجہ محمد عاصف نے بہت شکریہ حاجہ عاصف صاحب آپ نے پرائیم میں اپنا قیمتی وقت تھی اصلاح یہ بتائی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا اسلامباد میں جو جلسہ ہے اس کی اجازت حالان کے دانیہ نے خود دے رکھے تھی تو پھر شام سات پدے کے بعد شہلنگ ویرہ کے واقعات بھی ہوئے 26 نمبر چنگی کے پاس آہ تھوڑی بدمزگی پیدا ہو گئی آہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ جلسہ ہو جاتا اور ہائپ اسے گرمنٹ نے ہودی زیادہ دے دی دیکھیں میں آپ سے معذرت کے ساتھ تفاصل کرتا ہوں یہ جلسہ جو ہے جب ناکام ہوتے دیکھا ہے تو انہوں نے تشہدت کی راب نہ لی اور تمام تر کے پی حکومت کے وسائل استعمال کر کے گاڑیاں اور ہمبلنسز اور مال دولت جو ہے سارا استعمال کرنے کے بعد بھی وہ خاترخواہ جو ہے جس طرح کا انہوں نے رولر ڈالا ہوا تھا وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کٹھے نہ ہو سکیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے راہ اپنائی جو ہے کہ تاکہ متشدد کر کے یا متشدد رویہ اپنا کے جو ہے لائنڈ آرڈ سیچویشن کریئیٹ کی جا سکے تاکہ بعد میں الزام جو ہے حکومت پہ آئے کہ حکومت نے ہمارا جلسہ نہیں ہونے دیا دیکھیں پچھلے تیرہ چوار بارہ تیرہ سال کی اگر تاریخ نظر ڈالیں جو ان کے جلسے یا دھرنے ہوئے اس سارے کے سارے سرپرستوں کی میرمانی سے ہوئے سٹارٹنگ فرم زیر الاسلام اور جینرل شجاب پاشا اور اس کے بعد جو ہے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار چودہ کا دھرنہ دوہزار تیرہ میں اس کے بعد جو ہے جلوس ہیں لاہور کے جلسے اب نہ وہ بڑی بڑی لینڈ کروزروں والے آئے اس جلسے میں نہ وہ امیر گرانوں کی تشریف لے کے آئیں اس طرح مزار قائد بھی جلسہ ان کا ہوا وہ ایک ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام عمران خان تھا جس کو لانچ کیا گیا تھا اور ان کے پیچھے جو ہے ماظرت کے ساتھ یہ جو ان کا جلسہ اقتدار سے نکالے جانے کے بعد بھی خان صاحب کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں جب ان کے حراب عدم اعتماد آئی ہے اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا اگر 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 کمپیر کیا جائے ان جلسوں سے ان جلسے بڑے تھے اور ان جلسوں کا کوئی امپیکٹ بھی تھا میں ضرور یہ امیٹ کروں گا لیکن اب تو آپ پچھلے جلسے میں دیکھ لیں ترلے منتیں کر کے جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ فراد جلسے حاصل کیا وہ تو کہتے ہیں ریاست نے انہیں اپروچ کیا تھا وہ تو کہتے ہیں ریاست انہیں اپروچ کیا تھا انہوں نے اپروچ کیا ان کو انہوں نے اپروچ کیا کہ ہماری جان چھڑائیں انہوں نے کہا جی کہ کوئی طریقہ بتائیں یہ انہوں نے اپروچ کیا میں نے میں نے ٹیلیوین پر آلڑی یہ کہا ہوا ہے اپروچ ان کی طرف سے ہوا آپ دیکھیں پونے ساتھ وجہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ پی جائی کی طرف سے کس نے اپروش کیا تھا بائی دویے یہ مزید ڈیٹیلز پر اگر آ جائیں کہ کس نے کس سے رابطہ کیا تھا یہ سوال جو ہے اگر آپ چیف منسٹر کے پی سے پوچھنے زیادہ مناسب ہوگا پی ٹی آئی کا پوائنٹ آفیو تو یہ آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم سے رابطہ کیا گیا ہے ہمیں پیغام دیا گیا کہ آپ جائیں ہان صاحب سے بات کریں اور انہیں کنونس کریں کہ جلسہ آج کا جو ہے وہ منسوخ کیا جائے کہ کچھ خطرات اسلام آج کے اندر مذہبی جواد کا پروٹیسٹ چل رہا ہے یہ اس قسم کا کوئی نہیں کیا کیا وہ پروٹیسٹ ہوا یا وہاں پہ کوئی اور کوئی ویادرنگ ہوئی خطرہ موجود تھا نہیں میرا مطلب ہے خطرہ موجود تھا خطرے تو ہر وقت ہوتے ہیں دہشتگردی کا بھی خطرہ ہوتا ہے آج بھی ہو سکتا تھا دہشتگردی کا اس وقت بھی ہو سکتا تھا پاکستان میں ایک بیشتگردی کی لہر آئی ہے تو اس کا خطرہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اس کے ایکسکروز کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے صحیح ہے برنس صاحب یہ بتائیں کہ اب یہی تحریک انصاف اپنی تحریک کو لے کے آگے اب لاہور کی طرف جا رہی ہے پنجاب کا روح کر رہی ہے اور لاہور میں جلسہ پلان ہو رہا ہے کوئی بائیس تیس ستمبر کو تو آج کے جلسے میں جو کچھ ہویا اس کے بعد کیا اجازت دی جائے گی طریقہ صاحب کو لاہور میں جلسہ کرنے کی خیالیں دی جائیں گی لاہور میں جلسے کی اگر یہ کوشش کر کے دیکھنے اگر وہاں پر اندے کھٹے ہوتے ہیں ان سے آئے تو نہیں کٹھے ہوئے اتنا مالا جلسہ میں ہی نہیں ہی ہے آج کون سا لاکھوں کا سلاب آیا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے پارٹی کا جو قائد ہے وہ موجود نہیں ہے سیکنڈ ٹی لیڈرشپ ہے اس کے موجود بھی اتنا برا نہیں تھا امپریسی پاور شو تھا اچھا پاور شو تھا بہت زیادہ جس طرح کورویلمنگ ہوتا ہے وہ تو نہیں تھا لیکن مناسب جلسہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ڈیسنٹ کراؤڈ تھا چلیں ڈیسنٹ کراؤڈ میں آپ ہی بات مان لیتا ہوں ڈیسنٹ کراؤڈ جو ہے وہ تو کسی بھی سیاسی پارٹی کے جس کے پاس ایک صوبے کی اکومت اور صوبے کے وسائل دوں کو ڈیسنٹ کراؤڈ پھر بھی نہ کٹھے کر سکتے پر زدانت ہے صحیح تو یہ بتایا کہ پھر لاہور کے اندر آپ اجازت دے رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ بندے کٹھے کر سکتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا میں آپ کی سوچ کے اثر ملنی چاہیے اجازت یا نہیں ملنی چاہیے لاہور میں جلسے کی دیکھیں یہ بلکل پنجاب گورنمنٹ کی سواب دید ہے کہ وہ اپنے آلات دے کے اجازت دیتی ہیں اجازت جو ہے نہیں دیتے یہ ان کی سواب دید ہے میں اس کو جو پری ایمٹ نہیں کر سکتا اپنا اپنین دے کے اجازت مل جاتی ہے اجازت نہیں ملتی آپ اس کے بعد مجھ سے کمنٹ مانگیں تو میں آگر ہوں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت مینج ہو گئی ہے یہ خبر کافی زیادہ اسلامباد میں آج چل رہی ہے کہ دو تہائی اکثریت یا مینج ہو چکی ہے یہ بہت قریب حکومت اس کے پہنچ چکی ہے کل بھی ایک اشائیہ دیا جا رہا ہے وزیر آدم ہاؤس میں پھر صدر بھی ایک اشائیہ دینے جا رہے ہیں تحادیوں کو کیا ہو رہا ہے سر یہ کوئی آئینی پیکج کے لیے کیاری ہو رہی ہے کہ مجھے آپ سے پتہ لگا ہے کہ دو تہائی اکثریت ہم نے اچھیف کا لیا آپ کے مونکی شکر سر میں یہ کروں ہم نے سنا ہے یہ خبر چل رہی ہے سر یہ اطلاعات ایسی آ رہی ہے یہ انگامہ کی ہے جو آپ جس کی آپ مجھے بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو میں صبح چل رہی ہوں گا میں کل آپ سے کہا اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو میں ضرور بتاتا ہوں گا آج میں مجھے علم نہیں ہے دوسرا یہ بتائیں کہ پلان کیا ہے ایسی کوئی سوچ ہے ارادہ ہے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ججز کی تقرری کا جو سوری چیف جسٹس کی تقرری کا زہر آف صاحب آپ بہت سینئر کیابنٹ کی ممبر ہیں کیچن کیابنٹ کیسا بھی ہے پرائم منسٹر کی نہیں سمرو بات صاحب مجھے یہ بالکل نہیں پتا کہ ترامیم ہونی ہے نہیں ہونی لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم حاضری پچھلی آٹھ تسن سے تقریباً روزانہ ہم یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے بندے وہ پورے ہوں کسی وقت اگر ضرورت پڑتی ہے اس کی قانون سازی کی تو ہمارے نمبر پورے ہوں تو وہ بعض اوقات ہم بیرسنگ ہو جاتا ہے کہ بعض اون نمبر کے تو ہمارے لوگ کم ہوں تو یہ ایک 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 سائز جو ہے ہم نے ایک ریگولر فیچر اس کو بنا لی ہے کہ ہم ڈیلی جو ہے مگر ہاں اسیمبلی میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں سارے کام چھوڑ کے اسیمبلی میں بیٹھا ہوتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے ایک سیمبلنس رے وہاں پہ ڈیسپلن کی جو ہے تو یہ اس کا ایک ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے تو اگر ہمارے پاس نمبر ہوئے تو ہم اگر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی نمبر پورے ہونے کے بعد انشاءاللہ تعلیم جو ہے کہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ جو ہے وہ گیترین ضرور ہو رہی ہے یہ نمبر گیم جو کی جو آپ بات کریں میں اس کی پس کی تائید کرتا ہوں صحیح صحیح ہے یعنی اسی حوالے سے یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جو ڈنر وغیرہ ہو رہا ہے شایہ ہو رہا ہے جی نہیں کم اس کم ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سیریسنیس ایک آئے وہاں پہ میمبرز میں اور لوگ اپنی پارلیمنٹ میں حاضری کو جو ہے یقینی بنائے کیونکہ وہ ہماری کمیٹمنٹ ہے صحیح ہے اور پریجنٹ صاحب بھی کوئی اشائیہ دے رہے ہیں پرائم نیسٹر بھی دے رہے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے مجھے مجھے کنفرم نہیں ہے میں نے بھی سنا ہے میں نے کہا ہے کہ کل میں اسلام آباد ہوں گا میں ابھی تو سیالکوٹ ہوں کل اسلام آباد ہوں گا تو میں برکل آپ کی سارے سوالوں جو آپ دو میں جو نہیں صحیح صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فیض امید صاحب سے متعلق معاملہ ہے کل آپ نے ایک انٹریوئی کے اندر تذکرہ بھی کیا کہ اب یہ معاملہ یقینی طور پر اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے اشارہ دیا اس طرف واقعتاً اب یہ اطلاعات کوئی ایسی آئی ہیں آپ کے پاس بھی کہ جو خان صاحب بھی اب امپلیکیٹ ہو رہے ہیں فیض امید صاحب سے متعلق کیس کے اندر نہیں میں نے دیکھیں میں نے بڑی کوالیفائیڈ قسم کی گفتو کی تھی میں نے کئی کئی تھی میں نے مجھے میرے میرے کمینٹ is not based on information لیکن میں کمینٹ جو ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 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 who has been part of uh whatever was happening in 2017 18 19 you know onward جتنا بھی 2022 23 تک جو کچھ بھی ہوتا رہا جنرل فیض امید صاحب اس میں بڑا ان کا کلیدی کردار تھا اور کردار جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا قدیدی کردار تھا اور برادرم ساگدار صاحب نے بڑی اچھی کل چیز جفائن کی ہے کہ ایک چائے کا کپ جو ہے کابل میں اس کو پاکستان کو بڑا مہنگا پڑا اور پڑھا ہے ابھی تک پڑھا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں کالبان وہاں سے اس لیے لائے گے کہ کل اگر ضرورت پڑتی ہے پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کو کسی ملیشیا کی یا آمڈ گروپ کی مسلح جتھوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی مہیا کیا جائیں آپ دیکھیں کہاں تک ان کی سوچ جاری تھی یہ نو مئی پہ صرف مطمئن نہیں تھے اس کے بعد کی بھی ان کی تیاری تھی تو یہ جو پھر تحقیقات ہیں ان کا دائرہ کار پھر آپ کو شاید وسیع کرنا پڑے اور جنرل باجوہ صاحب کے بھی ان سے بھی شاید تحقیقات آپ کو کرنی پڑے پوچھ کرنی پڑے چیز کو ظاہر ہے دیکھیں مجھے تحقیقات کیا ہو رہی ہیں تحقیقات کیا ہو رہی ہیں وہ تو مجھے کتھی طور پر نہیں یہ لی جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سر وہ تو جنرل باجوہ صاحب کی منظوری کے بیار تو ہو نہیں سکتی ہے نہیں نہیں اس میں سب سے پہلے تو وزیراعظم کی منظوری تھی پارلیمنٹ میں بریفنگ بھی گئی اس کی اپیام میں امران خانم بریفنگ دلوائی تھی اچھے سار اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ اس کیس کے اندر امران خان صاحب کو امپلیکیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیا آپ باجوہ صاحب کو بھی اس کیس کے ذکر کے اندر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں میں جہاں تک یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان سے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے فیض صاحب کی لیکن اگر جنرل فیض جو ہیں اگر وہ کسی کا نام لیتے ہیں تو دن ان دو شخص کے نام جو ہے سرے فرشتے ہیں اور آپ کا سمر آباس کا یہ خان صاحب کا نام دنیا ہوں لے نا آپ بتائیں جو پاور کا ایک ٹرائنگل تھی وہ یہی تھی نا میرا مطلب ہے اس میں آپ کا اور میرا نام تو نہیں آئے گا نا پھر یہ ایک فطری بات کر رہا ہوں میں کوئی نام اس کے اوپر مجھے کوئی انفرمیشن ہے نام کوئی اس کے اوپر کنکلوسف ہے لیکن جو بھی تھوڑا سا گری میٹر ہے میرے دماغ میں یا سر میں اس کو اپلائے کر کہہ رہا ہوں اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوتی ہے اس کے اندر تو پھر بھائی بھائی صاحب کی بھی امکان ہے کہ ان کی بھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ تو پھر عمران خان میں مجھے منحصر ہے کہ وہ کس پر ڈالتے ہیں میں تو جو ہے جو فیض صاحب جو ہیں وہ اگر ڈال دیکھیں ایکچولی جو ہمارا نارمل سٹرکسر ہے قانونی یا ایڈیسٹریٹیو سٹرکسر ہے جو بھی اس کو کہہ لیں اس میں بک سٹاپس اٹ پرائیم میسٹرز ٹیبل جو ہمارا آئین کہتا ہے صحیح چاہے وہ این ایکچولیٹی وہ ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم آئینی طور پر جو تحریر ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم میسٹر کی ٹیبل پر جا رکھتا ہے سارا مام اور پرائیم میسٹر جو ہے اس سے اپنے آپ کو بری زمہ نہیں کر سکتا کہ اس کی سوچ کے اندر جو بھی واداتیں ہوئی ہیں اوکے جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا